میں جن کے ساتھ ہی تھوڑا سا جادو کا بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جادو کا تلق بھی جن ہی سے کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ خبیص ہوتا ہے پلیت ہوتا ہے وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے شیعتین جن اس کے تابع ہو جاتے ہیں ایک لی وہ تابع نہیں ہوتے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے وہ پھر جو اس کو کہتا ہے وہ لوگوں سے وہی کرواتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی جگہ جاتے ہیں اللہ نہ کرے کسی جادوگر کے پاس مشہور تو وہ یہ ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہیں جیسے ہی آپ اس کے سامنے گئے اس نے آپ کو دیکھتے ہوئے نہ آپ کا نام پوچھا نہ آپ کے گھر کے بارے میں پتا کیا بس آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ ہیں آپ نے یہ کیا آپ وہ کرتی ہیں آپ کو یہ تکلیف ہے آپ کو یہ مسئلہ ہے آپ کو یہ مسئلہ ہے اس سے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے کہ ابھی میں نے اسے کچھ نہیں کہا اس نے سارا کچھ مجھے بتا دیا یہ کیا ہے میری بہنوں کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا پتا چل جاتا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ یہودی صحابیوں کے روپ میں آتے ہیں ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ لوگ چاہئے تبلیغ کے لیے آپ اپنے ساتھوں سے ہمیں دے دیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا حالانکہ وہ یہودی تھے آپ نے ان کو دیا وہ انہوں نے جا کر ان کو ختل کر دیا شہید کر دیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کسی انسان کے پاس نہ نبی ہے جب تک وہی نہ ہو نبی کچھ نہیں بتا چکتا تو اس خدیث کے پاس یہ طاقت کیوں آئی اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پلی ترین آدمی ہوتا ہے جب تک رات کو وہ قرآن پاک کے اوپر پخانہ نہ کرے پھر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس جن شتان کا ورد نہ کرے تو اس وقت تک وہ شتان اس کی یہ بات نہیں مانتا اور وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ساتھ ایک شتان ہوتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جن جو اس نے مسخر کیا ہوا ہے اس کے ذریعے اس سے پوچھتا ہے اس کے جن سے جو اس کے سامنے سائل آتا ہے وہ اس طرح بیٹھتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب مراقبے میں حالانکہ وہ اس جن سے گفتگو کر کے سب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے کیا ہے یہ کیا ہے وہ اس کو چند منٹوں میں بتا دیتا ہے اس کے بارے میں وہ اس کو بتا دیتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرد ہے میری بہنوں ان چیزوں سے ہمیں بہت بچنا ہے اور اپنی بہن بھائیوں کو بچانا بھی ہے آپ یقین جانے ہیں کہ ہندو پاک میں میں نے دیکھا ہے کہ اس قدر اس کام میں زلالت ہے کہ جو زیادہ شب دبازی کرتا ہے جو اس گلاس کو اٹھا کر درہا ہوا میں محلق کر دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے حالانکہ یہ پلی ترین لوگ ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اگر اس نے جا کر اس کی تصدیق کی تو وہ پھر ہم میں سے نہیں ہیں تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے مقتصرا کہ ان چیزوں کی وجہ سے آج جو آدمی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے سحر میں ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی چیزیں ان پر اپنے جنات ان پر مسلط کر کے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے آپ یقین جانے میرے پاس ایک عورتائی بیچاری کسی یہاں اسلام آباد کسی پیر کے پاس آئی اس نے اس کو اپنے کو کاروبار کا مسئلہ تھا تو اس خبیص نے کہیں اس کی بیٹی کو دیکھ لیا تو اس نے اس کو بولا کہ تم اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کرو اور وہ بیچاری وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ گئی اب میرے پاس جب وہ آئی تو تین اس کی بیٹییں اور ایک وہ خود آپ یقین جانے کہ واللہ ہی کہ وہ اس قدر اس چیز میں مبتلا تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ لڑکییں میرے پاس خود و خود چل کے آ جائیں وہ بہت ہی غلیظ وہ معاملہ تھا جو جنات اس نے اس کے ساتھ مسلط کیے تھے کہ وہ کسی میں اتنی پڑھائی بھی کر رہا تھا اس کے باوجود اخیر میں نے مجبور ہو کر جو میرا تجربہ بتا رہا تھا میں نے کہا کہ میری بہن پھر برا نہ مناو مجھے ایک بات بتاؤ یہ تجھے مسئلہ ہو رہا ہے اس نے بولا ہاں مجھو میں نے بولا اللہ کے لیے خود بھی ان جگہوں پر نہ جاؤ لوگوں کو نہ جانے دو کیوں کہ اس سے یہ برباد کرتے ہیں ان کے چہروں پر نہ جاؤ ان کے یہ شب دبادیوں پر نہ جاؤ تمہارے پاس بہترین اللہ کا کلام ہے صبح شام کے اذکار ہیں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو جو بھی اپنے خاندوں کو جنہی آتے ان کو آپ یہ اذکار بتا دیں اللہ کی قسم آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے